پاکستان پیپس پالٹی کا جو عروج تھا وہ آصف زرداری نے ایک زوال کی طرف لے کر آئے اور انہوں نے پیپس پالٹی تباہ برباد کر دی ہیں لوگوں نے زرداری صاحب نے میں چونکہ بی بی کے رائٹ اینڈ گاڑی کے رائٹ اینڈ پہ تھا دماغ کا لیفٹ اینڈ پہ ہوا تھا تو نیچے سے کچھ چیزیں میری ٹانگوں پہ آکے لگیں میری یہ ٹانگ کافی کٹ کی تھی دوسری ٹانگ میں میری بال بیرنگ ابھی بھی میری ٹانگ میں موجود ہے مجھے تکلیف ابھی بھی ہوتی ہے بینظیر بھٹو کا پورے پاکستان میں ان کے جلسوں طرح ان سے استقبال میاں کرواتا تھا ایک نظم پڑھتا تھا بھٹو دینارے وجن کے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں لیاقتباگ راولپنڈے ٹھیک پندرہ سال پہلے یہیں پر پاکستان کی پہلی وزیر آزم خاتون بینظیر بھٹو کو فائر لگا اور وہ جامع شہادت نوش کر گئی ان کے ساتھ بہت سے ان کے رفقائے زخمی بھی ہوئے یہاں پر ہمارے ایک ایسے دوست بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ موجود تھے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی اسلام علیکم نام بتائیے گا دیکھنے والوں کو ملک مذر حسین نام ہے بھائی آپ کا نام ملک مذر حسین ہے مذر حسین کیا سٹوری ہے آپ کے دیکھیں جی محترمہ بینظیر بھٹو کو ہمارا دلی عقیدت پیار تھا وہ چونکہ پاکستان کی نہیں بلکہ وائلڈ لیول کی وائلڈ لیول کی لیڈر تھی پندرہ سال پرانی بیشک سے ہی مگر آج بھی چونکہ ستائیس دسمبر آتی ہے دسمبر چڑھتا ہے تو ہم لوگ اداس ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑی لیڈر آپ بھی ان کے ساتھ تھے زخمی ہوئے تھے آپ جی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میں چونکہ مجھے یہ اعزاز اصل تھا کہ بینظیر بھٹو کا پورے پاکستان میں ان کا جلسہ ہوتا تھا ان سے استقبال میاں کرواتا تھا ایک نظم پڑھتا تھا بھٹو دی نارے وجن کے وہ تھوڑا سے دو نفذ ذرا ہمارے سامائن کو وہ یادیں تازہ ہو جائیں گے ہم دیندہ آواز ماننا ہے ساڑھا بھٹو ناری ارانا ہے ہسوں دے پچھے مرنا ہے ہنے موت دبت دا گانا ہے او جان جسا ڈیدہ لڑا ہے ہنے سردے سرے سجن کے بھٹو دے نارے بھٹو دے نارے بھٹو دے نارے بھٹو دے نارے اس ملک دی ڈب دی کشتی نو او میشر تائیں تار گئی او دی یاد جدوں بھی آوے گی اکھیاں جو اتھرہ ہوا سنگے پٹو دے نارے بھٹو دے نارے اچھا آپ چھے سات مہینے زخمی رہے بے نظیر بھٹو کی آپ جو وی ایٹ گاڑی تھی ان کے ارد گرد تھے تو وہ جو چھے سات مہینے تھے وہ کیسے گھدرے ظاہری سی بات ہے تکلیف دے لہمیں تھے جی ہمارے لیے میں سب سے پہلے رہے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ بلیو کریں گے کہ مجھے ایکزیکٹ پتا تھا کہ بی بی شہید ہو گئی ہیں لوگ مجھے ہسپیٹل میں کہہ رہے تھے چونکہ میں بڑا شدید زخمی تھا تو لوگ مجھے ہسپیٹل میں کہہ رہے تھے کہ بی بی صحیح سلامت نکال لیا گیا ہے تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار بی بی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ایک دو دوستوں نے کہا کہ یار تمہارے موہ میں خاک یہ کیا بات کر رہے ہیں یعنی اتنی محبت تھی کارکنان کی جی میں نے جس وقت میں چونکہ بی بی کے رائٹ اینڈ گاڑی کے رائٹ اینڈ پہ تھا دماغ کا لیفٹ اینڈ پہ ہوا تھا تو نیچے سے کچھ چیزیں میری ٹانگوں پہ آگے لگیں میری یہ ٹانگ کافی کٹ کی تھی دوسری ٹانگ پہ میری بال بیرنگ ابھی بھی میری ٹانگ میں موجود ہیں مجھے تکلیف ابھی بھی ہوتی ہے پندرہ سال گزر گئے مجھے ابھی بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے ملک صاحب جو جو نظریاتی کارکنان ہوتے ہیں ابھی بھی چند موجود ہیں کیونکہ جتنی عالی قیادت ہے وہ تو ایک دو بجے آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے جلسے میں تقریریں کرے گی وہ چلی جائے گے نظریاتی کارکنان آج بھی بے مزیر کو یاد کر کر رہتے ہیں بھٹو کو یاد کر کر رہتے ہیں کیا جب آپ زخمی تھے اس وقت زرداری صاحب یا بلاول بھٹو نے آپ کی عیادت کی آپ سے رابطہ کی ہے میں زلفکار علی بھٹو صاحب سے مل ہوں مجھے یہ عزاز آسان ہے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہم زلفکار علی بھٹو صاحب کو آج بھی ان کی باتوں کو ان کے کاموں کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ اس پاکستان کے لئے جتنا قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو صاحب نے کام کیا تھا شاید ان کی بیٹی بھی اتنا کام نہ کر سکی میں مطلب یہ بار ملاکہ میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا میں خود بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پالٹی کا جو عروج تھا وہ آصف زرداری نے ایک زوال کی طرف لے کر آئے اور انہوں نے پاکستان پیپس پالٹی کا بیڑا غرق کیا کیمریا کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں آپ میں بالکل کیمری کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں پیپس پالٹی تباہ برباد کر دیئے ہیں لوگوں نے زرداری صاحب نے یہ صرف یہاں ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ٹوٹے یہ یاد رکھئے گا کہ کسی بھی جماعت کا جب ورکر ٹوٹ جائے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اس جماعت کی تو پاکستان پیپس پالٹی کے ورکر ٹوٹ گئے ہیں سارے کیا یہ جماعت صرف ایک سندھ کے تک رہ گئی ہے اب یہ جماعت تو میرے وہ بھی میرا خیال آپ جن کے پاس چار پیسے ہیں انہیں کی جماعت ہے پیسہ خرج کرو اور سیاست کرو سات مینے آپ بیٹ پہ رہے ہیں کیسے گزارا گئے ہیں ظاہری سی بات ہے جی مشکل کریم مرحلے تھے مشکل مرحلے تھے دوستوں نے رشتہ داروں نے بھائیوں نے ایل سپورٹ کی پالٹی نے کوئی کسی قسم مجھے ہاں یہ آصف زرداری صاحب نے مجھے پالٹی کی طرف سے ایک دس ہزار پہ کا چیک مجھے دیا تھا میں نے آج بھی سمال کے رکھا ہوا دس ہزار پہ کا چیک میں نے سمال کے رکھا ہوا ہے اور میں زندگی رہی تو کبھی کسی مقام پہ ان کو یہ واپس کریں گا واپس کروں گا کہ شاید پالٹی کے فرنڈمنٹ ڈال لیں پالٹی کسی کام آسکتے ہیں آپ دوسری طریقے صحیح میں ہے کہ وہ مصرہ شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات دوسرا انہوں نے مجھے ایک نوکری دی تھی ایک پائنٹ میں لائٹرہ آیا تھا وہ میں نے انہیں واپس کیا بہت سے طریقے سے چونکہ جو پلوٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ نوکری کے لیے سٹرگر نہیں کرتا اگر ہم ساری ساری رات جڑے لگاتے ہیں یہ بینر لگاتے ہیں یہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ایک جڑہ بناتے ہیں وہ جڑہ اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نوکری کے لیے کر رہے ہیں ہماراں لگاؤ ہوتا ہے مجودہ دور میں کس سیاسی شخصیت سے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں دیکھیں جی مجھے تو اگر تو بھی فرینک کہوں تو مجھے تو کوئی ایسا بندہ فیلہ پاکستان میں نظر نہیں آرہا میاں دے نارے نو نو کسی کے نارے کوئی نہیں بجنے بالکل اگر دعا کریں کہ پاکستان میں کوئی اللہ پاک کوئی فرشتہ بیجے عمران خان نو دیکھیں ضرفکار علی بٹو صاحب کچھے پھر وہ سنگھر ایک آتا فصل مرے گئے ماں بین ازید بٹو بھی آخری دفعہ بٹو بن گئی تھی تو وہ شہید ہو گئی قربانیوں کا خاندان خاندان ایسا دا قربان سارا ہو گئے شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو جہان میں رسوہ جزید ہوتے ہیں عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی ہم کو حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں ناظرین ایک نام یہ ایک نظریاتی کارکنڈ ہے ملک مذر صاحب ان کا نام ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی بی شہید کو بھی دیکھا زلفقار علی بٹو کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ان سے ملے جیلیں کٹی زکمی ہوئے لیکن آج یہ سڑکوں پہ ہیں اور جنہوں نے فائدے لینے تھے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں کیمرہ مین بلاول کے ساتھ وسیم حاشمی لیاقت باگ راول پنڈے موسیقی